اسلام علیکم فیکٹیئر کے پیارے ناظرین لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہکشاؤں کا ملاب اور ہمارا ادھورہ خواب آج اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ مرحلہ اگلے پانچ ارب سال تک جاری رہے گا کہانی میں اصل مورد تب آئے گا جب یہ مرکز میں موجود تمام ہائیڈروجن کو جلا کر ہیلیم میں تبدیل کر چکا ہوگا دلچسٹ امر یہ ہے کہ سورج اتنا گرم اور بھاری نہیں ہے کہ ہیلیم کو جلا سکے کور کا مرکز یا کور کسی بھی ستارے میں کشش سکل تمام گیسوں کو اپنے مرکز کی جانب کھینچتی ہے جب مرکز ہائیڈروجن میں موجود ہوتا ہے تو ہیلیم کی پیداوار میں اتنا دباؤ بنتا ہے جو اس کشش سکل کو متوازن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے مگر جب ستارے کے مرکز میں چلنے کے لیے کوئی مادہ باقی نہیں بجتا تو کشش سکل سبکت لے جاتی ہے اور یہ قوت ستارے کے مرکز کو اس حد تک بیرونی خور میں موجود ہائیڈروجن چلنا شروع کر دیتی ہے کور کمپریسر کرتی ہے کہ اس مردہ کور کے بیرونی ڈیٹ کور اصل مرکز میں پناہ کا عمل ستارے کے باہری علاقوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے مرکز خور میں چلنے والی ہائیڈروجن سے اس کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے چونکہ اس کی جسامت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہ قوت ستارے کے مرکز کو اس حد تک بیرونی خور میں موجود ہائیڈروجن چلنا شروع کر دیتی ہے کور کمپریسر کرتی ہے اس مردہ کور کے بیرونی ڈیٹ کور پر دراصل مرکز میں دباؤ کامل ستارے کے باہری علاقوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے مرکز خور سے جلنے والی ہائیڈروجن سے اس کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے چونکہ اس کی جسامت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی سطح پر درجہ حرارت گر جاتا ہے اسی لیے یہ سفیز سے سرخ دکھائی دینے لگتا ہے اب ستارہ پہلے سے بڑا کہا جاتا ہے بگ ریڈ جائنٹ سیادہ چمکدار اور سرخ رنگت کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے تاہم زمین پر زندہ رہنے کے لائق ماحول سورج پر تمام تر ہائیڈروجن ختم ہونے سے بہت پہلے ہی ختم ہو جائے گا ہائیڈروجن کے جھلنے کے عمل سے سورج کی چمک میں بطت ریج اضافہ ہوتا جاتا ہے ہر ایک عرب سال میں اضافہ دس فیصد تک ہوتا ہے چمک میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا اتنی ہی زیادہ مقدار میں حرارت زمین تک پہنچے گی جس سے زمین پر موجود پانی کے بھاپ کے عمل میں تیزی آ جائے گی سورج کی چمک میں یہ بدلاؤ محس معمولی سا لگتا ہے مگر یہ زمین کے لیے ہیبی ٹیبل زون میں خاصہ تباکن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی چمک میں دس فیصد اضافہ سورج کے رہنے لائے علاقے یمنی میں تھا یہ دراصل وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں ہیبی ٹیبل زون بڑا بدلاؤ لائے گا لاکھوں سال پہلے سیارہ زہرہ بھی اس طرح سورج سے مناسب فاصلے پر موجود سیارے میں پانی مستقم رہ سکے سورج کی چمک میں اس اضافے سے نہ صرف بخارات بننے کا عمل تیز ہوگا بلکہ اس سے زمین کی سطح سے زیادہ فضاء میں بخارات موجود ہوں گے جو کہ گرین ہاؤس گیس کی طرح کام کریں گے اور نتیجہ تن زیادہ درجہ ہر فضاء میں قید ہو جائے گی جس سے سمندر کا پانی اور بھی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہو کر بہت جلد زمین کو بنجر کر دے گا جس میں زمینی مٹی پلیٹ ٹیکٹونک زمین کی پرتوں کے سرکنے کا عمل اور دیگر عوامل شامل ہیں بہرحال بعض مہرین کے مطابق جاندار ایک عرب سال سے کچھ زیادہ جی پائیں جیسا کہ مختب جانداروں کے زندہ رہنے کی ضروریات اور موافق محور بھی مختلف ہیں مختلف سائنسدان فیلحال اس بارے میں مختلف رائر رکھتے ہیں ابھی وسوق سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں کہ موجودہ مدار تک ہو جائے گی تب یقیناً مستقل پھیلاؤں کے مرز تہاں بھی یہ مانا چاہتا ہے کہ سورج کی جسامت بڑھ کر مریق کے بائے زمین کا مدار بھی بڑھے گا مگر اتنا نہیں بڑھ پائے گا کہ اپنے آپ کو سورج کا لکمہ بننے سے بچایا جا سکے تب مریق رہنے میں ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ناسا مارس مشن پر اتنا خرج کر رہا ہے اسے لگتا ہے ہیبی ٹیبل زون لائک یمنی تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نسلوں نسل کو بچانا ہے تو بتدریج مکانی کے اسباب کرنے چاہیے تاکہ انسانی نسل کی بقا کے لیے بروربت قدم اٹھایا جا سکے بیرہار اینڈرومیڈا کے استقبال کے لیے یہ زمین موجود نہیں ہوگی اور یہ ہمارا ادھورا خواب نچان کس دنیا کی زینت بنے یہ ہم نہیں جانتے ناصرین امید ہے آج کی معلومات بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ